اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَلَّكْتُمُ النِّسَاءً فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّا يَنْكِحَنَا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْقَى لَكُمْ وَأَطْحَرُوا اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْذَا جَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْحُسُرُ طلاق کا معاملہ چل رہی ہے اسے انہیں احکام نو اللہ کریم اگے ارشاد فرما دیں چونکہ معاشرے دے وچ طلاق یافتہ عورت ہونا بھی ایک عہب تصبروں لگ بیا اور بڑا لوگ اس نو معیوب سمجھ دیں اور اس نو بعض اوقات خاص کر برے صغیر اج اساڑے ملک اج پاکستان اج ایک گلہ کوئی زیادہ ہو گئی یا نینوان دی جڑی معاشر اتساڑے نام مل گئی ہے ورنہ دوسرے مسلمان ملکان اجتے ایک کوئی ایسی گل نہیں تعدد ازواج بھی ہے دو دو ترہ ترہ چار بیمیاں بھی لوگ ہیں یا نو اس نو کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا نا اخوانستان ہی دیکھ لو میڈلیش دے جڑی ہیں ممالک ہونہ ہی تک لو کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا نا اور گزارہ نہ ہو سکے اچھے طریقے نا طلاق کر کے دوسرے پاسے نکاہ کرنے نو بھی شریع طریقے نال اور عردت گزار کے اس نے بھی کوئی نہیں کیتا ہے نا اتھے ساڑی کو جنہا ساڑی آمیز شریع معاشر تھی ایرال میں کیسے ہندوانا آ رہے ہیں تو ہنو آ لے بہت سارے رواج آ گئے اتھے ساڑی جگہ تھے جس طرح ہندو عورت بیوہ بھی ہو جائے تو انہوں بڑا منحوس خیال کرتے ہیں اور اس دی کوئی حیثیت انسانی نہیں رہا دی بڑی بچاری زلیل ہون دی ہے اس زلالت تی وجہ تو خامن دن جل جانا زیادہ پسند کر دیئے ہیں اسے طرح مسلمانہ جب یہ چیز آ گیا اللہ کریم نے اس دی پیش بندی فرما دیتی فرمایا اسلام سارے احکام دی بھی اور سارے کردار دی بھی بنیاد رکھ دا آخرت اور ایمان تے اور یہ بہت بڑی خوبصورت گالے دنیا تے ایسے ممالک موجودا جتے جڑا مربجہ قانون ہے اس دی بڑی پاسداری کیتی ہوئندی بڑی محنت کیتی ہوئندی امریکہ جساں تک کیا وہ بڑا کوشش کردیں جتے کو جرم ہوئے اس دی بڑی تلاش جستجو تفتیش بھی کردیں اور حتی الامکان مجرم نے انصاف کیتے بغیر چھوڑ دیں اسے طرح یورپ دے باقی ممالک برطانیہ جساں تک کیا بڑی محنت کردیں ان کے سال آباد بھی سراغ مل جائے تو مجرم نے لیا انہیں کٹ کے اور عدالت پیش کردیں لیکن اسے جرائے میں کمی نہیں ہوں دی ایک بڑی عجیب گال ہے کہ عدالتہ انصاف بھی کردیا ان چلو رشوت نہیں لیندے یا جڑا انہوں دا قانون اور دستور اس نے مطابق انصاف کردیں لیکن جرائے میں کمی نہیں ہوں دی مسلمان ممالک عجیب تک کیا عرب عجیب تک کیا میڈلیس دے ممالک عجیب تک کیا اُتھے بھی قانون دی پاسداری دی وہ بڑی کوشش کردیں اور قانون بھی بحمد اللہ یہ جتنے ہیں اسلامین اور اُتھے جرائے میں بہت زیادہ کمی ہے اگرچہ یورپ امریکہ وغیرہ مغربی ممالک جتھے ایمان نہیں قانون دی پاسداریوں بڑی کردیں جرائے میں کمی نہیں ہوں دی جرائے میں بدستور ہونے اور بڑے زیادہ ہونے اور بڑے واشیانہ ہونے اُتھے وجہ یہ ہے کہ جرم تو جلی روکن علی چیز ہے واقعی اُو بندے دا اپنا ایمان اُس دا اپنا دل اُس دے اپنا جلی اُس دی ہے اندر جلی اُس دے قوت اُو ہے اس وقت دے اسلام ساری بنیاد ایمان تے رکھتا قانون بھی بہت سارا کم کردہ لیکن اگر ایمان ہوئے تو بندہ جرم دی جرت نہیں کردہ پھر اگر حادثاتی طورتے یا جذباتے چاہ کے کوئی جرم کر پاندہ تو اُس میں انصاف ہوئے دا اُس میں سازامل ہوئے نہیں اُو بھی ایک رکاوٹ دا بہت بڑا سبب بردہ لیکن دراصل قیام امن دا اور جرم تو روکن دا جڑا ہے اصل سبب ایمان ہے اللہ واللہ دے رسول تے اللہ دی کتاب تے اور خصوصاً جو میں آخرت دا ایمان اور محاسب دا جڑا ایمان اور یقین ہے اُو بہت زیادہ کردہ رضا کردہ انسان دے معاشرے دیوچ انسان دے عمل تے اس واسطے قیامت تے اللہ کریم نے اور اپنی کتاب بہت زیادہ زور دیتا بڑا پختہ یقین رکھ دین آخرت تے چونکہ دنیا دی زندگی تعمیر آخرت واسطے اس واسطے تے فرمایا اگر طلاق ہو گئی کسے بی بی نو میاں بی بی دا مزاج نہیں رلے اسے کوئی نفسوت نہیں اے بھی عجیب گا لے کہ عورت نو منحوس آکھیں بندہ طلاق دینے بندے نو منحوس کو نہیں آدھا عورت بیوہ ہو جائے تھے اے بڑی منحوس ہے یہ آئیت اس دا میاں مر گیا تھا بندہ بھی ہو جائے بی بی مر جائے تھے بندے نو تو منحوس کو نہیں آدھا بائی دنہ شادی کیتی اس دا مر گئی زندگی موت دیکھا اپنا نظام اللہ کریم دا جتنی کسے دی زندگی اسے طرح ایک معاشرے چاہر دو بندے انہوں نے مزاج نہیں ملے جو کسی وجہ تو تو پوری زندگی گزار نہیں اگر نہیں گزار سکتے تو اس دا بھی اٹھتا ہونا چاہیدہ اور وہ طلاق ہے پھر جس میں طلاق ہو گئے دیئے اور عورت عدد گزار بان دیئے تو وہ فیصلہ کر دیئے اگر طلاق رجی ہے اس دی رجت ہو سک دیئے تو وہ فیصلہ کر دی کہ رجوع کر دیئے پہلے ہی خامدنا نکاح کرنا چاہتی تو خاندان آلے اس نو اپنی نرازگی اور غصے دا سبب نہ بنا لیا اس نے ساڑی بیٹی انطلاق دی تھی اس واسے دینا مڑ کے رجوع نہیں کرنا دی اس نو مار سٹنا دی قتل کر دینا فرما ہے اے کوئی گل نہیں وہ انسان خاتون اگر طلاق ہو گئی تو اس دی انسانی عظمت تضایہ نہیں ہو گئی اس دا حق کے رائے دہی تضایہ نہیں ہو گیا اس دی اپنی زندگی تھی اس دی پسند و نا پسند اختیار ختم نہیں ہو گیا تو تسی اس نو اپنی آنر یا اپنی آنا دا مسئلہ نہ بناو انا دا مسئلہ نہ بناو بلکہ اگر وہ پہلے خامدنا اگر ہے طلاق مغلظہ نہیں ہوئی اور رجوع دی گنجائش ہے تو پہلے خامدنا صلح کر کے نکاح کر دی کر لے اس نو روکو نہیں اور اگر کسے ہور جگہ نکاح کرنا چاہنے دی یہ دی آسن طریق نار اس دا نکاح کر دی فَلَا تَعْدُلُوا اُنَّا يَنْكِحْنَا اَذْوَاجَا اُنَّا اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ہاں وہ سی معروف طریق نار یعنی شریح طریق نار اگر انہیں دی رضا مندی ہوئے دو چیزہ شرطن ایک کہ میاں بیوی یا عورت اور مرد دی رضا مندی ہوئے اور دوسری بالمعروف شریح طریق نار ہوئے معروف طریق نار ہوئے کوئی وچھ اسے ایج پیج یا کوئی اسے در پردہ گل نہ ہوئے تب پھر کوئی حرج نہیں انہیں روکو نہیں ذَلِقَ يُوَذُ بِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پاک تو انہوں اس گلدی نصیت کردہ انہوں لوک انہوں جنادہ ایمان ہے اللہ تے اور یوم آخرت معاشرتی جڑی ہے تسحیح یا کردار دی اصلا اس دا تعلق ایمان بالآخرت نار زیادہ اور مرمج دوسرے نمبر تے رہے اور اگر بندیج ایمان بھی ہوئے پھر اس نے کوئی انصاف دی توقع بھی ہوئے کہ اگر زیادتی کیتی تصدا ملے گی تو معاشرتی اصلاح تاں دی جا کے ساڑھا معاشرہ جڑھا دہشتگردی دی نظر ہو رہا اور اسیں دن پہ دن معاشرتی اقدار کمزور ہو رہی ہیں اس دی وڈی سبب وجہ جڑی ہے ساڑھا دین کوڑھ دور ہو جانا ساڑھا ایمان بالآخرت کمزور ہو رہا اور اے او یقین ہے کہ جڑھا انسانی پورے زندگی فرد دی زندگی اور افراد دی زندگی نہ ملکے معاشرہ بندہ فرد دی اصلاح ہون دی معاشرہ دی اصلاح ہون دی اے او چیز ہے جڑی ضروری ہے اور سانو بچے انو جتھے جدید تعلیم دینی چاہی دی اتھے انہوں ضروری آتے دین جڑیان انہوں دا سکھنا بھی ضروری ہے فرائض دا جاننا فرض ہے سنت دا جاننا سنت ہے واجب دا جاننا واجب ہے فاضل تا کوئی ہون دا کہ دینی علوم ہے جو فاضل ہوئے اور عالم بنے لیکن ضرورت دے مطابق روز مرہ دے مولات دے بارے جاننا یہ ہر مسلمان دا فرض ہے اور ضروری اس دے واسطے اور جڑے جان دیں اللہ انہوں توفیق عمل دینا اور وہ معاشرہ دی اصلاح دا اور بہتری دا سبب بڑھ دیں بعض اوقات بندہ اوجی دیکھو ان پھر اس نہ نکاح کر دے یہ بدنامی ہو سی یہ ساڑی جی عزیزہ نو طلاق ہو گئی بیٹی نو یا بہن نو یہ پھر دوجی دگر رکھتا دے یہ ساڑی اسے بدنامی ہو سی اس بدنامی نو تو تسا مد نظر رکھے لیکن اس نو مد نظر نہیں رکھ دے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اسے بھی سارے جذبات موجودا تساہی اس نو روکو کہ ہو سکتا تو آنٹے تو بغاوت کر کے کوئی ایسا کام کار باب ہے جیڑا بدنامی تو بدنامی رہ گی اگر تساہی اس تک لڑائی بڑائی شروع ہو جائے قتل و غارت شروع ہو جائے دشمنیاں پہ جان اس واسطے یہ پاکیزاز کا بہت پاکیزاز کے شریعت دے مطابق اگر خاتون دی رضا مندی ہے اور اس بندے دی بھی رضا مندی ہے پہلے خامدنا راضی ہون دی اور رجعت دی گنجائش ہے شریع طورتے تو وہ رجوع کر لے نکاح کر لے پہلے خامدنا اگر رجوع دی گنجائش شرن نہیں تو پھر جتے وہ راضی ہون دی ہے اس نہ مشورہ کر لو اس دی راہے لے دو اور دوسرا کوئی بندہ جلے راضی ہون دا تو مناسب طریقے نال معروف طریقے نال شریع طریقے نال نکاح کر دے اس دی وچ پاکیزگی بھی ہے ایک تا اس دا کردار محفوظ ہو جائے گا پاکیزگی ہوئے گی اور دوسری اس دی وچ طہارت معاشرتی طہارت بھی ہے حالات وگڑن گے نہیں اگر تو اس نے اس نے مجبور محض کر کے ایک بی پنجی سال دی یا پندرہ سال آٹھارہ سال دی بچی اس نے طلاق ہو گئی تو اس نے آدھو ساری عمر اس طرح بیٹھ کے گزارے یا بیوہ ہو گئی ہے تو اس نے آدھو جی نے کہا آسانی کرنا تو ساڑی بیزتی ہوئے گی تو ہو سکتا انسان ہے اس دی کوئی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس دا پھر تلافی ممکن نہ روے واللہ یعلمو انتم لا تعلمون احکامِ الٰہی جرین یہ سارے حکمتِ مبنین اور اگر تسی نہیں بھی سمجھ دیتے یہ یقین رکھو کہ جب اللہ نے حکم دیتا اسے ضرور کوئی حکمت ہے اس واسطے کہ اللہ جان دا اور تسی نہیں جان دے اور اللہ کریم دا ہر حال جان دا ہر چھپی پوشیدہ ظاہر شہر نو جان دا اس واسطے جتنے بھی شریعہ کامنے وہ انسانی مسال انہیں اور انسانی مسلحت انہیں دے مد نظر رکھیں گے اور معاشرے دی بہتری اور معاشرے دی جڑی ہے پھلنے پھلنے دی گجائش اسے جڑی رکھی گئی اور جتنے معاشرے نو معاشرت نو تہذیب نو انسانہ نو جتنے نقصان پہنچ دا اتھے اللہ نے منع کر دیتا ہے اس واسطے شریعہ کامنے چھے حکمت ہوں دی وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِينَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ قَامِلَيْن لِمَنْ عَرَادَ اِيُتِمَّ الرَّزَا انہیں میاں بیوی دی گل ہو گئی نکاہ دی گل ہوئی طلاق دی گل ہوئی لیکن فریق تترہے ہوں دے میاں دا بیوی ہوں دی اولاد ہوں اگر بالفرض اولاد ہو گئی انہیں میاں بیوی دے درمیان ایک تیسرا متنفس ایک تیسرا انسان آ گیا بچہ بچے دا حق کے اور ماں تے فرض ہے کہ دو سال اس نو ماں دد پلائے یہ اس دا حق کے بچے دا کہ اس دی تربیت کیتی جائے اور دو سال والدہ دد پلائے جلے میاں بیوی دوئے اس گلت رازی ان کی اس دی دد دی میاد پوری کیتی جائے اور بہتر ہے کہ اگر عورت دی کوئی صحیح دہ مسئلہ نہیں یا بچے دی صحیح دہ مسئلہ نہیں تو بہتر ہے کہ ماں بچے نو دد پلائے میز فیشن دیتا عورتے یا بعض عورتہ اچ جڑا ساڑا رواج ہو گیا یہ ہو گیا کہ بچہ پیدا ہویا تو اس نو ٹپے دے دد پا دیتا ہے جی بس ماں دا دد چھڑا دیتا ہے یہ میز فیشن واسطے چھڑانا جڑا یہ صحیح نہیں اور اس دنال پڑی یہ خرابیاں پیدا ہوں یعنی خود مغرب یہ رواج مغرب تو آیا کہ عورتہ نے آیا کہ ساڑا حسن نے قائم رہا دا سینے ڈھلک وینے دے بچے دودھ نہیں پلانا مغرب دے وچ جڑا عورتہ سینے دا سرطان اور کینسر پھیلیا اس دا ہیک سبب یہ بھی ہے کہ انہیں دودھ پیوانا بچان چھوڑ دیتا ہے یعنی ہم آمان بچان دودھ پیوانیاں وہ عموماً سینے دے کینسر تو الحمدللہ مفقوض رہنیاں یہ جدید سائنس نے جڑی گل کٹی یہ بھی ہے دوسری کہ لے کہ جڑا دودھ مانا وہ صرف وجود دی تربیت نہیں کردا وہ انسانی جڑی خصوصیات اور جڑی خاندانی آدات اور اعلی خصوصیات اور جڑی بحثیت مسلمان دے اعلی اقدار اور اسلامی اقدار وہ بھی منتقل کردا صرف وجود دی تربیت نہیں کردا بچے دی روح دی بھی اور بچے دی مزاج دی بھی تربیت نار ہوندی اس واسطے میں ماندہ دودھ ضروری ہے اللہ یہ کہ کوئی خاتون کو بیماری آگئی اور دودھ پیوان نہیں سکتی یا بچے دی صحت ایسی ہے کہ وہ ماندہ دودھ نہیں قبول کردا کوئی ایسا عذر ماد رہا گیا تب پھر متبادل رستہ اگر افتیار کیتا یا کوئی دبیت دودھ پیلا اس ویلے تھے دبیت دودھ ہوندے نہیں ہے اس ویلے تھے لوگ جرین دوسری امامہ نو دے دین دے دودھ پیلا نو آستے اوہ اس دا حکم بھی گیا ہوندہ بیا تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ دو سال بچے نو ماں دودھ پیوائے وَعَلَى الْمَوْرُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْ وَتُحُنَّ بِالْمَعْرُوفِ والد دے ذمہ ہے جس دا بچہ ہے کہ اوہ معروف طریقے نا اوہنا دا خرچہ نان و نفقہ بچے دا بھی بیوی دا بھی اوہ بڑی خوش اسلوبی نا اوہ پورا کرے خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی طلاق بھی ہو گئی اور بچہ ہے تو ماں اسنو دو سال دودھ پیوائے تو اس دا خرچہ والدہ دا بھی بچے دا بھی اس دا والد معروف بالمعروف تو مراد ہے اوہنا کہ جتنا کسے دا دی حیثیت ہے یا جس طرح اگر گھرے چران دے دے جیڑا نان نفقہ دے دا یا معروف اوہ ہے کہ جیڑا اگر المشہور اکر المعروف جیڑی شاہ اگر مشہور ہے پتا ہے کہ نا دی یہ حیثیت ہے اتنا انا دا خرچہ اس طرح دا کپڑا دے سکدا اس طرح دی روزی دے سکدا اوہ معروف طریقے نہ کوئی اتھے حد مقرر نہیں کی تھی کہ یہ معروف فرما دیتا گیا کوئی معوار یا کوئی سالانہ مقرر نہیں کی تا گیا بلکہ حکم دیتا گیا کہ معروف طریقے نہ رو کرے والوالداتو یردین اولادا انہا اولین کاملین لمن اراد ایتن من رضا جرے میاں بیوی اس گلت راض جن کے رضاعت پوری کی تھی جائے وہ بچے انہوں دو سال ماندد پہ واہے اور والد بچے دا بھی اور اس دی ماند بھی خرچہ لباس روزی اوہ معروف طریقے نہ دے لا تقلف نفسن اللہ وساہا اللہ کریم کسے بدنو اوہ حکم نہیں دیندہ جیڑا اس دی استطاعت جو باہر ہوگا اس واسطے تھے معروف دا حکم دیتا گیا کہ جیڑی انہ دی احسیت ہے جس طرح اوہ پیڑے گزر کر دے اس حساب نہ اوہ خرچ دے لا تزار والدتن بیولدیا ولا مولودن لہو بیولدے اور بچے نو ماں دی دا ایزاد سبب بھی نہ بنو والد دی ایزاد سبب بھی نہ بنو اے نو ہوگے کہ اگر بے اتفاقی ہو گئی ہے بچہ خس لے اور ماں تڑف دی روے یا اے نو ہوئے کہ ماں نے عدالت جا کہ طلاق بھی لے لی تو بچہ بھی لے لے انہوں باپنو ملن ہی نہیں دین دی وہ عدالتہ منتلی خرچ بھی ماوار مقرر کر دیتا وہ خرچہ بھی لے لے دی تو باپنو ملن بھی نہیں دین دی اے نئی شریح طریقے نہ آسن طریقے نہ آپس اجسلہ جو عدالت جانے دی ضرورتی پیش نہ ہوئے خاندان نے بزرگانو بچ بٹھا کہ گل سلجالو اور اپنی حیثیت دے مطابق جیلی اس دی حیثیت ہے اس تو زیادہ دا اسنو تکلیف نہ دے اس دے زیادہ دا بوجھ اس دے نہ پاؤ کہ نہ بچے نو ماں نو ہی زیادہ دینے دے سبب بناو نہ بچے نو باپ نو ہی زیادہ دینے دے سبب بناو اسے طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اس دے وارث پچھے رہ گئے اسے طرح وارث تے بھی اسے طرح ہے اگر دادہ دادی رہ گئے ایک تیہای دادی نو جاہداد باپ نو مل جائے گی دو تیہای دادی نو مل جائے گی ان بھی مل جل کے اس نو خاتون نو بہن نو اس طرح دا خرچہ بچے دا اس طرح دا خرچہ بلکہ دو چھڑان تو بعد اور عدد گزرن تو بعد بہت تفارغ ہو گئی لیکن بچے دا خرچہ والد دے ذمہ اور ورسہ دے ذمہ بالغ ہونے تک رہے گا انہوں دے ذمہ واجب ہوئے گا کہ بلوغہ تک اس دے اتمام کرن اس دے تعلیم دا اس دے صحت دا اس دے کھان پین دا اس دے لباس دا اور اگر دویں رضا مندی دن آر بچے ددود چھڑانا چاہتے ہیں دو ساتھ پہلے اور اس نے متبادل غزہ دینا چاہتے ہیں تو گناہ کوئی نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں اگر کوئی وچو در شریعہ آ گیا مناسب یہ ہے کہ ماں بچے نو دد پہ بائے کہ اس نے صرف وجود نہیں بندہ بچے دی شخصیت بھی بندی ہے ماں دی صحت واسطے بھی بڑا ضروری ہے اور اگر دویں اس نیاں بیوی رازین اور اس نو متبادل غزہ دینا چاہتے ہیں تو اے بھی کوئی اسے کوئی حرج نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ کسے ہور ایسی خاتون نو دے دین دے جیڑی اجرت دد پہ بان دی ہے اسے بھی کوئی حرج نہیں ہاں ایک صورت ہے کہ اس دنال تیہ کر لو معروف طریقے نہ شریع طریقے نہ اس دنال گل تیہ ہو جائے اور اس دنال مطابق باقاعدہ اس نے بلا تکلف اس دنی جیڑی مزدوری ہے یا جیڑی اس دنال گل تیہ یا دیتی جائے معروف طریقے بالمعروف شریع طریقے نہ معروف طریقے نہ جیڑی کسے تے بوجھ نہ پڑھیں اور یاد رکھو اس سارے معاملے وَتَّقُ اللَّهَ گل پھر مڑ کے اٹھے آوے دیئے کہ یہ تمام احکام شریع جیڑن انہا جیڑا طریقے اللہ دے نار تعلقے اس نو یاد رکھو وَالَهُمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ یاد رکھو کہ جیڑی گل تسی کر دیو اللہ اس نو ویک دا پیاجرہ کم کر دیو اللہ کریم اس نو ویک دا پیاجرہ کم کر دیو کوئی وچ ایسی وجہ آگئی ہے کہ دودھ چھوڑانا ضروری ہے متبادل دودھ پر وانا تو میاں بیوی دی رضا مندی نہ کوئی حرج نہیں وہ متبادل انتظام کر لیں اور بچے نو نہ مادی ازادہ سبب بنایا جائے نہ والد واسطہی ازادہ سبب بنا جائے اگر طلاق اور علاق کی بھی ہو گئی ہے تو معروف طریقے نال انہا دا خرچ مقرر کر دیتا جائے انہا دا کھانا پینا لباس مان دا بھی بچے دا بھی میاں دے ذمہ اسی میاں اس نے مل سکتا یعنی معاشرہ تیج تلخیاں پیدا نہ کیتی ہیں جان بلکہ حسن پیدا کیتے جائے اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی تسی دوسری خاتون نو دین دیو کہ وہ دودھ پلا دے بچے نو اور اس نے ناؤجرت تیہ کر لین دیو معروف طریقے نال جیلی تو آڈی ایسی یہ تے اس نے جواز موجود اس نے بھی کوئی حرج نہیں وہ بھی کر سکتے لیکن اس نے ناؤجری گلتہ کی تھی وہ بھی اچھے طریقے ناؤسنوں ادا کرو اور یاد رکھو اس سارے نظام دی بنیاد تقوید ہے اللہ دی ناؤجرت و آڈا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور اللہ دی ناراض کی دجڑہ دارے اس دے ہے اللہ دی ناراض کی تو درنا چاہیدہ اور جو کوئی تسی کر دے ہو اللہ ذاتی طورتے اس نو ویکھ رہا وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ